السلام علیکم کیسے ہیں سب دوست اچھا آج آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ کا بھائی اتنا بند تھن کے کہاں جا رہا ہے اور اتنی گیدرنگ کیوں اکٹھے کی ہوئی ہے تو آج دوستو ہم سانگ کی شوٹنگ کرنے آئے ہوئے ہیں یہ ہمارے کیمرہ مین بھی آ چکے ہیں اور آج کا ویلاغ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے ابھی ہم آئے ہوئے ہیں لہیتوں سا پول پہ تو ہمارا ایک بہت دھماکے دار سانگ شوٹ ہونے والا ہے ہمارے ویلاغ کے ساتھ جڑے ر ویلاغ کے اندر ہوگی آج کا ویلاغ ایک انٹرنیشنل ویلاغ بننے جا رہا ہے آج کا ویلاغ یقیناً آپ ایک منٹ بھی سکیپ نہیں کریں گے اس ویلاغ میں یقیناً آپ کو ایک فن کے ساتھ بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا سب سے پہلے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جو شوٹنگ کے لیے ہمیں سمان درکار تھا وہ ہم نے کار کی ڈگی میں رکھا اس کے بعد ہم شوٹنگ کے لیے روان ہو گئے آج ایک گانے کی شوٹنگ وہ لوگ جو کافی عرص سوشل میڈیا پر کام کر رہے ہیں یا وہ لوگ جو سوشل میڈیا پر کام سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ویلاغ بہت ہی امپورٹنٹ ہے تو سب سے پہلے جیسے ہم گاڑی میں بیٹھے چاچے شفقت نے کہا ایک پنجابی ساؤنگ چلا جیسے ہی پنجابی گانا شروع ہوا چاچے شفقت نے چیکن ڈانس کرنا شروع کر دیا کار میں بیٹھے سب لوگوں کو گانے سے زیادہ چاچے شفقت کا ڈانس اچھا لگا اس کے بعد جی ناظرین جیسے وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ مکدی مقاواں تو ویور جو ہماری گانے کی فرس لوکیشن تھی اس جگہ کا نیم ہے لیا تونسا پول جو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھا بھی ہوا رہا ہے اور ادھر کار کے اندر چاچے شفقت نے ویلو کا اور مزہ بنا دیا تو آپ سمجھ رہے ہوں کہ یہی گانا ہے جو آپ نے گایا نہیں نہیں یہ ایسا بالکل نہیں سمجھنا یہ تو ویسے ایک جو شادی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے پیغام ہے کہ شادی کبھی نہ کرنا اس کے بعد ناظرین ہم لائیاتوں سا پول اسی لوکیشن پر پہنچ گئے یہاں ہمارے ساؤں کا فسٹ سین شوٹ ہونا تھا سب لوگ اپنی خوشی میں گم تھے لیکن امر رو رہا تھا میں نے امر سے پوچھا یار کیا آپ کو دودھ چاہیے فیڈر لاؤں امر نے کہا نہیں نہیں دودھ نہیں چاہیے وہ جو بچے کھیل رہے ہیں میں نے ان کے ساتھ جا کے کھیلنا ہے کیونکہ یہاں سب لوگ ان سے بڑے تھے تو اس لیے اس نے اپنی انجوائیمیٹ کے لیے بچوں کو ہی چوز کیا اس کے بعد یہ آتے ہیں مین ٹاپک کی طرف انڈیا کا مشہور سنگر سدھو موسے والا جو صرف انڈیا میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں مشہور ہے میں بات یہ نہیں کرنا چاہ رہا کہ آج سدھو کی شوٹیں گے سدھو کا گانا شوٹ ہو رہا ہے یسی دکہ گانا ہم گائیں گے اس گانے کے جو رائٹر ہیں وہ ہیں جی بھائی ساگر علی دے سی جڈ فرام ٹوبا ٹیک سنگ تحصیل پیر مہار یہ سانگ کے جو آج ہم شوٹ کرنے جا رہے ہیں اس کے رائٹر ہیں اس سانگ میں جو مین کریکٹر ہوگا جو ہماری ٹیم کے بوس قابل عزت قابل اترام جناب شازیب خان اور بھائی ساگر کا ہوگا جو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں گانے کا فسٹ سین شروع ہو چکا ہے اور فنی ویڈیوز کی شوٹنگ کرنا گانے کی شوٹنگ کرنا یا فلم شوٹ کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا آپ کے سامنے یہ تین منٹ پانچ منٹ یا دس منٹ کی ویڈیو بان کر آتی ہے لیکن ہمیں شوٹ کرنے میں پورے دو دن لگ جاتے ہیں کیونکہ سٹوری کے لحاظ سے ایک رول ہم نے ایک جگہ کرنا ہوتا ہے اور دوسرا رول دس پندرہ کلو میٹر دور جا کے کرنا ہوتا ہے زندگی آسائی ڈی موت کل سانی ہے تایوں نے فی وچے رکھا پی ستوال سانی ہے اس کے بعد جی لیاتوں سپول پر جو ہمارے شوٹے وہ ہو گئے جی کمپلیٹ اس کے بعد جی جو سین تھا اس کے لیے ہمیں وی آئی پی لوکیشن مطلب ایک وی آئی پی گھر چاہیے اور آپ دیکھ سکتے ہیں آمیر نے کامرا پکڑا ہوا اور کھوڈ دو سے چھوٹے ہیں کامرا سے اس کے بعد جی آپ کو شوٹنگ کے کوئی وائز سین دکھاتا ہوں اوریجنل جو شوٹنگ کے اندر چال رہے ہیں چاچے شفکت نے تو ایکٹنگ کا انڈی کار دی آخر کار چاچے شفکت نے شازیب بھائی سے وہ بدلے لے لیے یہ فنی ویڈیو میں زیادہ ریٹیکس آنے کی وجہ سے شازیب بھائی ان کو ڈائنٹتے ہیں چاچے شفکت کی ایک شاندار ایکٹنگ پر سب لوگوں نے طالب جائی اور اس لوکیشن والے سین کا انڈ کیا اس کے بعد جی نئے ٹاپ ایک نیو لوکیشن اور نیو گیٹر پر ساتھ ہم ایک اور لوکیشن پر پہنچیں اس کے بعد جی سب سے اہم بات جو اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں ایک غریب جب کامیاب ہونے کے لیے کوئی کام سٹارٹ کرتا ہے تو وہ مشکلات میں چاروں چاروں طرف گھیرا ہوا ہوتا ہے کوئی امیر بندہ یا اینیون کوئی بندہ اس کی سپورٹ کر دے اس کی حوصلہ افضائی کے لیے صرف ایک ہی جملہ کہہ دے کہ میں تیرے ساتھ ہوں یقیناً وہ غریب اسی دن سے امیر ہو جاتا ہے اور یقیناً وہ اسی دن سے کامیاب ہو جاتا ہے شوٹنگ کو اب تک تقریباً چھے گھنٹے ہو چکے تھے لیکن چاچے شفکت نے ابھی تک اپنا ڈانس ختم نہیں کیا اس کے بعد یہ ایک ایموشنل بات یہ سنگر ہے جس کا آج گانا شوٹ ہو رہا ہے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ان کا ایک بازو نہیں ہے سات آٹھ سال دھکے کھانے کے بعد شازے بھائی نے اس کو اپریشیٹ کیا فول سپورٹ کیا کیونکہ شازے بھائی ٹیلنٹ والے بندے کی بہت قدر کرتے ہیں یہ اس گانے کے خود ہی رائٹر ہیں اور مین کریکٹر بھی ہیں یقیناً اتنے خوبصورت گانا جو تھوڑے دنوں تک ریلیز ہونے والا ہے آپ کہیں گے یقیناً اس نے کمال ہی کر دیا میں یہ نہیں کہتا سیدو موسے والے سے یہ زیادہ ہے لیکن یہ میں یقین سے کہتا ہوں آپ کے اس کے ٹیلنٹ کو اپریشیٹ ضرور کریں گے سالوٹ ماریں گے اس کے بعد یہ ویلوگ بناتے 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 میمری ہو گئی فول فورانی شازے بھائی نے ایک نیا موبیل فیفٹین پرو میکس مگوا کر اس کی فورانی انبوکسنگ کر دی جو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ موبیل سے تو ویلوگ بان نہیں سکتا تھا کیونکہ میمری فول ہو گئی تھی شازے بھائی نے پھر نیو موبیل دیا جس کی انبوکسنگ کی آپ اس سے ویلوگ بناو اب جو آپ ویلوگ دیکھ رہے ہیں یقیناً یہ نیو موبیل سے ہے اور نیو لوکیشن وی آئی پی گیٹ اپ ہوئے 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 چیک کریں یار اور اس کے بعد یہ اس لوکیشن پر ہمارے ساؤنگ کا سیکنڈ لاس سین چال رہا جی جو آپ سکرین پر دے سکتے ہیں شازے بھائی اور ساغر علی دے سی جاتے یہ رول کر رہے ہیں اس کے بعد یہ ساؤنگ کا لاسٹ سین اور وہ بھی مین روڈ اتنے کراؤڈ میں لیا کی مشہور جگہ بیل چوک میں جو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں لوگوں نے ایست ایستا ہماری شوٹنگ طرف آنا شروع کر دیا چونکہ ویلوگ میں بنا رہا تھا اتنے سارے لوگوں میں تو چاچے شفقہ نے مجھے ویلوگ بناتے دیکھ کر میری محنت کو سرا اس کے بعد یہ شوٹنگ کا جو لاسٹ سین تھا اس میں ہم جتنے بھی ٹیم کے بندے تھے سب کا یہی رول تھا کہ ہم نے شازے بھائی کی فوٹوز لینی ہے لیکن جب میں فوٹو لینے گیا تو میں نے غلطی سے مویل اٹھا پکڑا ہوا فوٹو لینے کے لیے اس کے بعد یہ چھوٹی دنیا کے بڑے بادشاہ سلامت نے بھی شازے بھائی کی فوٹو لینی ہمارا تو رول تھا ہم نے تو فوٹو لینی تھی چونکہ شوٹ روڈ پر ہو رہا تھا تو وہاں پر شازے بھائی کی فین اکٹھے ہو گئے انہوں نے بھی سیل فی لینے شروع کر دی جو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اگر کسی بندے نے یہ گانا مکمل سننا ہے پنجابی تو میرے چیچ چاچو کا خود تعلق ہوا گانا ہے یہ آپ کمر گول سارچ کریں گے چینل وہاں پہ جا کے آپ کو یہ مکمل سانگ ملے گا اس کے بعد یہ شوٹنگ میں سٹوری کے لحاظ سے کچھ رول ایسا تھا کہ ہم نے شازے بھائی کو سیل فی بناتے ہوئے دھکے دینے ہیں لیکن باقی صاحب تو پیچھ رہے ہیں پتن اجاز بھائی نے کوئی پرانا ہی بدلہ لینا تھا وہ تو شوٹنگ کے دوران مارنے لگ گیا ہے شازے بھائی شازے بھائی کے آپ ہیں ویڈیوز دیکھتے ہیں لاسٹ ویڈیو شازے بھائی کی کون سے دیکھتے ہیں بتا ہے نا عام تو وہ والی دیکھیں کیا آتا ہے جس کے اندر وہ بتا ہے لاسٹ ویڈیو کون سے دیکھتے ہیں اس کے بعد جی دو بیلوں کے پیچھے ایک بندے کی شکل بنی ہوئی ہے جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا میں نے عامر سے پوچھا یہ کون بندہ ہے آپ اسے جانتے ہیں عامر کہنے لگا ہاں جانتا ہوں اس کا نام راجہ گپنگف خان ہے کشمیر بنے گا پاکستان اس کے بعد جی آپ نے اتنے ویلوگ کے اندر ایک بار نوٹ کی ہوگی کہ میں نے اس کی طرف بار بار کیمرہ گھمایا لیکن پتہ نہیں کیوں گھمایا اس کے بعد جی میرا تعلق دسٹرک جھانکی تحصیل اٹھار انزاری سے ہے میں یہاں شہزے بھائی کے ساتھ فنی ویڈیوز اور ویلوگ بناتا ہوں پانچھے مہینے ہو گئے ہیں مجھے یہاں آئے ہوئے لیکن جگہ مجھے صرف یہ یاد ہے بیل جو اس کے علاوہ اگر وہ مجھے کوئی اور میری معلومات کے لئے جگہ بتاتے بھی ہیں مجھے یہ والی جگہ بھی بھول جاتی ہے شہزے بھائی گانے کی شوٹنگ اور جو ہم فنی ویڈیو بناتے ہیں اس میں کیا فرق ہے زمین اسمان کا فرق ہے وہ دو تین گھنٹوں میں بنا لیتی ہیں یہ آج صبح سے لگے ہوئے ہیں سارا دن گزر گیا ہے اور ابھی وہ ڈریکٹر صاحب کہہ رہی ہیں کہ کل کا دن بھی لگے گا آگے رسپونس دیکھیں گے اگر اچھا ہوا تو ٹھیک ورنہ یہ ہمارا پہلا اور آخری گان ہے ویسے لگ کیا رہا ہے کیسے شوٹنگ ہو رہی ہے اس کے بعد ہماری شوٹنگ ہوئی کمپلیٹ موبیل کی بینٹری بھی ہو گئی لو اور میرا دماغ بھی ہم نے فین کو کیا بائے بائے اور وہاں سے نکلا ہے اس کے بعد ہی آج کے ویلو کے اندر جو گانا شوٹ ہو رہا تھا اس میں جو شوٹ کر رہے تھے جو کیمرو مین تھے ویڈیوز کے اندر جن لوگوں کا آپ چہرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ سو میں سے سو پرسنٹ محنت ان کی نہیں ہوتے بلکہ اس ویڈیو کے پیچھے بھی کوئی راز ہوتا ہے ایڈیٹنگ ہو گئی کیمرو مینی ہو گیا سکریپٹ ہو گئی ہمیں ان لوگوں کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے تو آج کی سونگ کے شوٹنگ میں جو ہمارے کیمرو مین تھے یہ ان کی شوپ ہے آسان وڈیچ سٹوڈیو آج کی اس شوٹنگ میں یقین انہوں نے اتنی اچھی کیمرو مینی کی جب گانا ریلیز ہوگا آپ خود دیکھیں گے اور حیران ہو جائیں گے ان کو صرف لیا میں سے نہیں ان کو مختلف سٹیز بلکہ ادھر کنٹری میں سے بھی آڈر آتے ہیں تو اگر آپ نے بھی کسی قسم کی کوئی ویڈیو کوئی شوٹنگ کروانی ہو شادی بیا میلا اور سر تو آپ ان سے ضرور رابطہ کریں آپ سکرین پر ان کے نمبر دیکھ سکتے ہیں اور لاسٹ میں جی آج ہمارے گانے کی شوٹنگ مکمل ہو چکی ہے بس دس پندرہ دن تک یہ گانا ریلیز ہوگا اور یقینا آپ لوگوں کے سپورٹ کی وجہ سے یہ گانا بہت ہٹ کرے گا لاسٹ میں جی اگر آپ کو یہ لگے کہ اس ویڈوگ کے اندر میں نے تھوڑی سی بھی محنت کی ہے تو آپ نے ایک پیارا سا کومیٹ میرے لیے لازمی کرنا ہے تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو اور نیکسٹ اچھے سے اچھا ویڈوگ آپ کے لیے لے کر رہا ہوں تو آپ نے ایک پیارا سا کومیٹ لازمی کرنا ہے ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈوگ میں تب تاکہ لیے اللہ حافظ